اسلام علیکم ناظرین بلوگ انٹرٹینمنٹ میں خوش آمدید آج ہم بنانے چاہیں وائٹ کرائی جس میں ہم دانیں گے پیاس وائٹ کرائی مسالہ اور شان کا ہے ساتھ میں چکن ہوگا لسن ادر کا پیسٹ ہوگا لسن ادر کا پیسٹ کائز میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا سا پڑا تھا تو اس میں میں نے ویسے بھی تھوڑا سا کرائی میں پانی ڈالوں گی تو میں نے اس کے اندر ہی تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا کہ برا نہ نکے یہ تیہی ہے یہ کاری میرے چھے پی سی اور ساتھ میں یہ ہری میرے چھے ہیں ساتھ میں اویل آئی گائز اب ہم اس میں اویل ڈائنیں گے اویل ہم نے ڈال دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اویل کیونکہ خوشتین کو تو پتہ ہوتا ہے ہانڈی میں کتنا ہویل ڈالے گا اور میں اس میں اب چھکن ڈالوں گی میں کہہ رہی ہوں کہ اویل گرم ہو جائے چھکن میں نے بھول دیا پیاس ڈالوں گی یہ میں نے پیاس کاٹ کے رکھ لی تھی تھی درمیانی سائز کی تو آپ لوگ نے یہ ترمیانی سائز کی پیاس کاٹ کے ڈال لی ہے اب یہ پیاس ہو جائے فرائی ہمارے پیاس فرائی ہو رہے ہیں اور میرے چینل کو اگر سبکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمٹ میں پلیز بتائیں مجھے کمٹ نہیں آتے بہت تھوڑی لوگوں کے آتے ہیں کمٹ میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کونسی ریسپی چاہیے تو وہی ریسپی میں آپ کو یہاں پر سکھا دوں گی ہمارے پیاس فرائی ہو جائے پھر ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے پھر پیسٹ ایڈ کریں گے پیاس تو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور میں نے کہا تھوڑا سا چکر باہر کا لگا لیں موسم آپ لوگوں کو دکھا دوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے یہاں پر بادل آئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پر آئے گی بارش مجھے ایسا لگ رہا ہے اور بارش آئے گی اور تو آجے گی سردی اور میرے بچوں کے آرہے ہیں بڑے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بڑے بھی دکھاؤں گی یہ ہمارا ناریل کا درخت ہے ہم نے یہ پرسو ترسو کو ناریل ہم نے یہاں سے ایک آدمی سے دربایا تھا اور وہ ہم نے اس کا پانی پیا اور میرے کپڑے بلکل ساپ نہیں دوکے جا رہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی ان کا رنگ پورا پڑا ہے اور یہ ہماری کیٹ ہے گاری ہماری کا ٹائر پینچر ہو گیا تھا تو ابھی ہم نے گاری کو بھی ٹھیک کروانے ہیں اگلا لوگ میں گاری میں انشاءاللہ بناوں گی جاتے ہوئے بہر یہاں پہ آندھی بہت آتی ہے اور مٹی آ جاتی ہے درخت ہے آپ لوگوں کو بتا ہے یہ آم آرہا آم کا درخت ہے تو اس وجہ سے پتے بھی گرتے رہتے ہیں مالی بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ سپاہی روزانہ ہوتی ہے لیکن رات تک اس پہ پھر سے گن پڑ جاتا ہے ہم اپنے پیاس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرائی ہو گیا ہے کی نہیں ہمارے پیاس پڑ چکے ہیں ہلکے ہلکے براؤن ہو رہے ہیں پہلے کے اس میں سڑنے کی بھو آئے ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا ہے کہ یہ پکتا ہوا نظر آئے میرا کچن ابھی بان رہا ہے سری طریقے سے بنا نہیں ہے یہ کچن بن جائے گا جب ہمارا کیابنٹ بھی لگیں گے یہ ابھی میرے کچن بن رہا ہے میں لسل نظر کا پیس جو میں نے بنایا تھا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر کوئی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میرا بیٹا نہیں کھاتا گھر کے سالن تو میں اس کے لئے بناوں گی ٹکا اور یہ آج ہی آج انہوں نے بوٹلیں مک آئی ہیں یہ لیچی والی میرے بیٹے نے بھی ہے ختم کر کے یہاں پہ بوٹلیں پھیک دیتے ہیں آئے ہم ککو کے لئے سال کے لئے تکے بناتے ہیں اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو تکھاتی ہوں ایسی ہی ہے چٹ پٹہ زیادہ نہیں بناتی کہ بچوں کو مرچے لگتی ہیں اس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے تھوڑا سا لچسل ندرک کا جو پیس مچا ہوا تھا وہ ڈالا ہے تھوڑا سا دہی ڈالا ہے اس کے لئے پاس لیمبو نہیں ہے لیمبو کی جگہ پہ آپ لوگ کسی بھی چیز میں صدقہ یوز کر سکتے ہیں یہ بچے کے چکن پہ وہ اکیلا ہی کھاتا ہے روٹی کے ساتھ سادھی پراتھا بھی نہیں کھاتا ابھی سے ڈائیٹنگ پہ بڑھا ہو کے پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا ڈائیٹنگ ابھی سے کرتا ہے ابھی حالان کے چھے سال کا ہے یہ میں نے حسین کے دککوں کے لئے یہاں اس پرائی بان میں کرائی میں ہر چیز میں 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 اوئل رکھتی ہوں اس کو ڈھک کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہر ہے صبح کو بھی حسین کے لئے دککے بنائے تھے چپس بنا لیتی ہوں اور یہ میں نے دیکھوں کا سامان بنایا ہے آپ کو ہم اپنا کرائی کا دیکھنے کیا بنائے یہ میں نے میگنٹ کی نہیں ہوئی میں نے سوچا کہ اس کے اندر ایک بازو ڈال دوں کیا پتہ تھوڑا سا ذائر کا اور اچھا لگے تو اس کا گھی اوپر آگیا ہے آپ میں اس کے اندر یہ بھلا مسالہ ڈالوں گی شان کا ہے چکن وائٹ کرائی کا مسالہ ہے یہ میں پورا ڈالوں گی یہ میں نے پورا شاشا ڈالا ہے آدھا کلو چکن ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں اور میں اچھے طریقے سے اب اس کو بھونوں گی اور یہ میں نے تھوڑی سی کالی میرچ یہ میں نے رکھی تھی اس میں ڈالنے کے لئے کیونکہ یہ وائٹ پر آئی ہے اس میں لال میرچ ڈالے گی نہیں اور کالی میرچ میں نے اس میں ڈالی گئے یہ پوری صحیح طریقے سے ڈال جائے اب اس کو بھونوں گی دیکھیں رنگ کتنا پیارا ہوگی اس کا اور یہ ہم نے دیئی تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دیئی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور یہ پکڑ گیا ہم اس کو ڈھگ کے لگ دیں گے ہمارا اوائل گائس پٹا کے مار رہا اور گھرم ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں یہ چکن ڈالوں گی جس کی بوٹیا میگنیٹ کی گئے اب یہ میں ڈالنے لگی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں پکڑ گی جیسے ہمارا یہ ہم اس کو رکھتے ہیں جب پکڑ گا اور اوائل پر آجائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے کورکوری سی ہری مرچے آٹے آٹے کا حال دیکھیں آٹا تو اس میں گوندہ نہیں ہوا ابھی میں آٹا گوندوں گی کہ بیٹے کو بوکھ لگی گیا اس کو تککک ساتھ میں روٹی بنا کر دوں گی ابھی ہم آٹا گونتے ہیں آٹا گونتے ہیں آٹا گونتے ہیں کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں ہم ٹککے کو پھلٹا دیتے ہیں ہم ٹککے کو پھلٹا دیتے ہیں ہم ٹککے پھلٹانے لگی ہیں دیکھیں اس کی رنگت دیکھیں پنجاب کی جیسے باروی کو ٹککے نہیں ہوتے جیسے ہی یہ بن رہے ہیں آٹا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں اتنی ہی روٹیں کے لئے آٹا گوندوں گی کہ باقی روٹیں میں تندور سے مگوا سکھیں آٹا گونتے ہیں آٹا گونتے ہیں آپ نے اپنے سالن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں ہماری وائٹ پرائی میں اس میں کریم نہیں ڈالتی کریم چیزیں ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ میں اس میں دہی ڈالتی ہیں اس میں دہی ڈالتی ہیں ہماری وائٹ پرائی میں ہمیں اس کے اندر ہر مرچے ایڈ کر دوں گی آج کا ہمارا بلوگ کیسا لگا 30 کمڑ میں بتائیے گا اور میری چیلنگ کو سبکرائب کریں لائک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں میری کڑائی بلکو تیار ہو گئی ہے پکنے کے لئے بلکو ریڈی ہو جائے گی گرم کرم روٹی کھائیں اور کمڑ کریں مجھے بتائیں اور یہ ہمارا جو ٹکے ہیں اس لئے کے لئے اللہ فرید ٹکے ہیں ٹکے ہیں گ